بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ایک بہت بڑی خبر ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو سٹارٹ اپ کرنا ہے اپنا کام شروع کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے پھر ایک سوال بیچ میں بار بار آ رہا تھا کہ اگر ہم کام شروع کریں گے تو شروع میں جو بہت ایک سٹریس ہوتا ہے ایک ویک ماملہ ہوتا ہے کاروبار بعد میں جان پکڑتا ہے تو وہ ٹائم کیسے گزرے گا اب ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کو صرف کنوے کر سکتا ہوں کہ کینیڈا نے کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کریں اور وہ کہتا ہے آپ کے پاس ایک سفیشنٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے پیسہ ہونا چاہیے جو آپ پاکستان سے لے کر آئیں گے یا انڈیا سے لے کر آئیں گے یا بنگل دیش نیپال سے لے کر آئیں گے یعنی کہ اپنے ہوم لینڈ سے لے کر آئیں گے یہ ضروری تھا لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے that is extraordinary یہ اپ ڈیٹ ہے جب تھرڈ اکتوبر کو یہ فیصلہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو سٹارٹ اپ ویزا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہم سے یعنی کہ کینیڈا گورنمنٹ سے اوپن ورک پرمٹ حاصل کر لیں گے that is a very big news یعنی کہ اوپن ورک پرمٹ پر کون ہوتا ہے اوپن ورک پرمٹ مطلب ہوتا ہے جیسے پاکستان میں پاکستانی ہیں جو مرضی کرے جسرہ انڈیا میں انڈیاں ہیں جو مرضی کرے بنگل دیش میں بنگل دیشی ہے جو مرضی کرے نیپال میں نیپالی جو مرضی کرے اس طریقے سے آپ جس نیشنلٹی کے بھی ہیں آپ جائیں گے کینیڈا اور آپ وہاں پر اپنا سٹارٹ اپ کا کام بھی کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو مرضی والا کام بھی کریں گے مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس پی آر ہوگی یہ نہیں کہ یہ دیکھئے گا if you already applied for a permit ابھی اچھا ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو ان لوگوں نے 3rd اکتوبر سے پہلے apply کیا ہے یہ ان لوگوں سے مخاطب زیادہ ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لی جگہ کے فرق ہے اچھا اس میں کہتے ہیں کہ this open work permit is valid for 3 years تین سال تک آپ کو دیکھیں کسی بھی کاراوار کو سٹھونے میں ایک سال لگ جاتا ہے ایک سال کا میں مان لیتا ہوں لیکن ایک سال کے میں بھی set نہ ہو تو پھر آپ کو اس پہ محنت کرنی چاہیے الگ لیول کی لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم open work permit ساتھ دیں گے آپ نے income کو supplement کرنے کے لیے اور وہ ہے تین سال کا work permit open وہ نہیں close نہیں کہتے ہیں let's you work as an entrepreneur to develop your business let's you work for almost any employer in Canada to supplement your income یہ بہت بڑی opportunity ہے اور شکایت کی دوری ہے جو آپ کی ہو جاتی ہے کہتے ہیں who can apply who can get an optional work permit what family can come with you and how پوچھ لیتے ہیں اس کو ہم پوچھ لیتے ہیں یہ دیکھئے who can apply کہتے ہیں apply for permit residence through the SUV program یہ وہی entrepreneur program ہے receive your acknowledgement ریسپٹ اور کی ریسپٹ آجاتی آپ کو معلوم ہے be an essential member of your entrepreneur team کہتے ہیں intent to live in province of territory other than کیوبیک اس کے لابہ کہتا ہے کہ being enough money ہونی چاہیئے پیسے ہونے چاہیئے چاہیئے bringing the cash to Canada اگر 10,000 dollars زیادہ لے کر آرہے رہے ہو Canadian تو پھر کہتے ہیں کہ آپ border crossing کے اوپر بتائیں گے جو بتانا چاہیئے declaration ہوتی ہے یہ آپ وہ کرنے پڑے گی what family can come with you if your family or work permit you may able to bring your spouse or common law partner dependent children अپنے بچے بھی لیاو अپنی ڈیگم کو بھی لیاو وہ کہتے ہیں allow they need to meet the requirement for temporary reasons this include children who are too young to attend school work and study permit for family یہ تمام details بات ہے کہ آپ جانا ہے اپنی family کے ساتھ جانا ہے بچوں کے ساتھ جانا ہے اور یہ تمام چیزیں کرنی ہے visitor visa ETA work permit study permit یہ تمام چیزیں جو 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 اچھا جب آپ work permit application ڈالیں گے تو ساتھ ہی اپنے family کی application ڈال دی جیے گا وہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں آگے کہتے ہیں کہ جی ہاو ٹو اپلائے کیلئے یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک شکایت جو آپ کرتے ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے سائٹ بتائی نہیں کم از کم میرا خیال ہے کھو ڈھائی تین سو دفعہ میں بتایا ہے canada ڈاٹ سی اے canada ایک ملک کا نام ہے canada canada ڈاٹ لگائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے c اے یہ بات غلط ہے کہ میں چھپاتا ہوں اور میں بترانے چاہتا یہ برکل بیکار بات ہے آپ سکریم پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویبسٹ کھلی رہی ہے canada ڈاٹ سی اگر میں کمنٹ میں لکھنا بھول گیا تو بھائی canada لکھنے میں کوئی پرولم نہیں ہے یہ کھل جائے سامنے آپ کے ہے how to apply get ہے پولی certificate ہے must be separate from money you are using to support your family یہ تمام چیز mention ہے apply for your work permit you must apply online for work permit answer the following question and get your specific instructions where are you applying from requirement outside canada to outside canada apply for work permit from outside canada تمام تمام چیز رکھی بھی ہے get your document what would you like to do in canada work how long are you playing to stay temporary or more than six months وغیرہ وغیرہ سب کچھ لکھا آئے آپ کے سانے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے complete application online application online form بھرنا ہے اگر آپ خود کرنا ہے تو instruction guide کھولیے make sure fill out all form in بھرنا ہے آپ کو بتائے جائے گا اس کے بعد what kind of work permit are you applying for open work permit name of employer enter the name of your startup if known or your own name ठीक है जो भी आप समझते है आप डाल दीजिए ठीक है इस के you apply apply करने के बाद क्या करना है वो सामने आजागा after you apply वो भी सामने आगया after you apply work permit condition and existence तमाम से लिखी है ये आपके सामने मैं खोल खोल कर रख रख दी है ये अपडेट है 3 2010 2024 की जिसमे कुछ भी मैंने कहा कि मुश्किल नहीं आएगी लेकिन ये एक सा गोल्डन गोल्डन अपरचुनिटी कि आप अपने कैनेडा में अपना मुकाम बनाएं ठीक है यहाँ पर एक चीज़ आपकी EasyVisaInternational डाट कॉम खुलिये आपके फर्स्ट क्रमेट में भी आ जाएगी आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी इस टेम स्क्रीन पर भी आ रही है जबानी भी कह रहा हूँ EasyVisaInternational खुलिये आपको सुभा 10 से लेकर शाम 6 बजे तक इत्वार के इलावा सुभा 10 से लेकर शाम 6 बजे तक लाइफ जवाब मिलेंगे इसके लावा कुरूरी हो तो क्यूरिक्स में डाल दीजिए वो रप्लाई मिल जाएगा इसके लावा यहां पर आपको इस वेबसीट के उपर आपको क्यूरी बॉक्स मिल जाएगा उसमे अपने सवाल डाल दीजीए आपको जवाब मिल जाएगा 24 आर के अंदर आप इमेल कर दीजीए आपको इमेल में जवाब जाएगा कोई ऐसी बात नहीं है کہ ہم جواب دینا نہیں چاہتے یا ہمارے نمبر فیک ہیں آپ لوگوں سے بات کیا بغیر تو ہم ادھورے ہیں آپ سے بات کیا بغیر تو ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے میں جو آپ کمنٹ کرتے ہیں میں یوٹیوبر نہیں ہوں میں کنسلٹنٹ ہوں الابیرہ اوورسیس کمپنی یہ آپ کو کام کرنے کے لیے بٹھی ہوئی ہے فائیو سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ یہ آپ کو ریجسٹرٹ کمپنی کام کرنے کے لیے بٹھی ہوئی ہے ریل ایزی ویزا یہ کمپنی ہے ٹرائول ان ٹورزم کی یہ آپ کے لیے کام کرنے کے لیے بٹھی ہوئی ہے یہ تمام نمبر ویلڈ ہیں اور یہ نمبر جو ہیں یہ صبح دس سے لے کر شام چھ بچ تک ایکٹیفلی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ آفس کلوز ہوتا ہے آفس کلوز ان ٹائم ہے اور پھر آپ صبح دس سے لے کر شام چھ بچ تک لائف بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی کیوری ٹیم جو ہے وہ آپ کو لازمی رسپانس کرے گی چاہے وہ چیٹ لائف چیٹ کے اوپر ہو چاہے وہ کیوری باکس کے اوپر ہو ہم آپ کو جواب دینے کے لیے بلکل پابند ہیں اور جواب دیں گے اس کے لیے اگر آپ خود اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو کینیڈا.ca کھولیے آپ کے سامنے یہ اپڈیٹ آ جائے گی کینیڈا.ca کھولیے آپ کوئی تمام چیزیں مل جائیں گی آپ اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن ہے کوئی مشکلی کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر کوئی پریشانی ہو سمجھ میں نہ آئے ہم سے کرنا چاہتے ہو یا صرف کانسلنگ درکار ہو یا پروسسنگ درکار ہو تو ہم حاضر ہیں پھر ہم حاضر ہیں آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگلی ویڈیو بلتا ہے اللہ حافظ